اس کے ساتھ میں وہ دونوں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوسپٹل بھی چلے گئے تھے؟ یہاں پر روحی اس سے کہتی ہے آہاں ہاں وہ بات کچھ ایسی ہے لازٹ ٹائم میں ہم لوگ ایک لیول سیون کے کےٹ کے اندر چلے گئے تھے لیکن وہاں جانے کے ساتھ میں دیکھو سارے سارے تو پوری طرح سے ٹھیک تھے لیکن یہاں پر مجھے یہ ساری چوٹے لگ گئی یہاں پر ماری اسے بتاتا ہے تمہیں پتا ہے کہ باقی سارے جتے بھی سکاریت ہیں نا وہ یہاں پر لیول فائیو اور لیول سکس کے تھے تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ساتھ میں کسی کو لے جانا بھی ٹیک نہیں سمجھا اور بس ہم لوگ ہی آگے طرف چلے گئے تھے اور وہاں جا کر میرا یہ حال ہو گیا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کی بات سنتے ہوئے یہاں پر وہی کہتی ہے کیا ان سبھی کی اتتی ہمت یہاں پر اگر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ بہت زیادہ اچھے ہنٹرز ہیں تو انہیں کم سے کم تمہارے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا آگرکار ان سبھی کی اتتی ہمت کیسے ہو گئی کہ تمہیں وہ اکیلے اکیلے وہاں پر لے کر چلے گئے ہیں روحی ان لوگوں کی اوپر گصہ تیوے کہتی ہے تو وہیں دوسری طرف ماری اسے کہتا ہے اس میں ان سبھی کی کیا گلتی ہے ساری گلتی تو میری ہے میری آگرکار میں ایک سب سے جاتا بے کار سکاری کے روپ کے اندر جو آیا ہوں آگرکار مجھے بھی تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے طاقتور بنانا چاہیے لیکن کیا کریں یہاں پر ہاں اپنی جو رینک ہے اس کو بڑھا بھی تو نہیں سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اس ورلڈ کے اندر کوئی بھی اپنے لیول کو اب نہیں کر سکتا تھا اور اسی کے دیکھتے ہوئے یہاں پر جو ماریتہ اسے کہتا ہے ماری کی وہ بات سنتے ہوئے یہاں پر روحی بہت جاتا دکھی لگ رہی تھی تو وہیں دوسری طرف اس کو دکھی دیکھتے ہوئے یہاں پر ماریتہ ہوئے کہتا ہے ارے تمہیں چنتہ کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے چلو ہم لوگوں کو ریڈی ہونا چاہیے لگتا ہے کہ یونیورسل گیٹ کے اندر جانے کا سمیں ہو گیا ہے ماری کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے اندر نیراسہ لیتے ہوئے یہاں پر روحی سے کرتا ہے ڈوی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ لوگ جلد ہی اس پرپل اور بلیو کلڑ کے سائن کرتے ہوئے اس گیٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو چکے تھے کیا تم سبھی یہاں پر آ چکے ہو اچانک سے وہاں پر ایک بندہ آتا ہے اور ان سبھی سے کرتا ہے چلو اچھی بات ہے آپ سبھی یہاں پر آئے گئے ہیں وہ ونہ یہاں پر ان سبھی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور وہ ان سبھی کو بتاتا ہے دیکھو مجھے یہاں پر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پوری ٹیم کو مجھے سنبھالنا چاہیے تو اسی وجہ سے میں یہاں پر اس ٹیم کا لیٹر بن کر تم سبھی کو آ کے لے کر جاؤں گا کیا تم سبھی اس چیز کے ساتھ میں خوش ہو یہاں پر وہ کہتا ہے ارے ارے آپ یہاں پر رامن جی آگرکار آپ یہاں پر آئے گئے چلو چلو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے دیس راج وہاں پر کہتا ہے ارے ہاں ہاں یہاں پر رامن جی آپ تو بہت زیادہ پاورفول ہیں اگر ہم آپ اس کے ساتھ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر جو جتی بھی ٹیم میمبرز تھے وہ سبھی یہ سبھی تیار تھے تو وہیں دوسری طرف یہاں پر جو ماری تھا وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر بڑا خوش تھا کہ اچانک سے وہاں پر ان کو آ جانے سے یہاں پر کھپتی زیادہ رونک ہو چکی تھی اس کے ساتھ میں چلیے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پر تیار ہیں اس یونیورسل گیٹ کے اندر جانے کے لیے کیا آپ سبھی تیار ہیں ہاں 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 سبھی تیار ہیں وہ سبھی جلدی سکتے ہیں اور اس گیٹ کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر جو رمن تھے وہ پیچھے پرٹتے ہیں اور کہتے ہیں ماری کیا تم تیار ہو لیکن ہاں اس سمیہ پر تم تھوڑے سے سترخ رہنا اور پیچھے رہنا یہاں پر تمہیں کوئی چوٹنا لگے تو وہیں دوسرے طرف ہاں ہاں جیرور اتنا کہتے ہوئے وہ لوگ سیدھا اس گیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ سبھی لوگ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہیں دوسرے طرف جو باہر کے ہیلپرز تھے وہ سوچ رہے تھے کہہ رہے تھے یہ کیا ہے آخر کار یہاں پر پھر سے یہ لوگ اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ کیوں لگ رہے ہیں ارے ارے اتنے زیادہ تو ہونے ہی نا یہاں پر ماری ان کی ساتھ میں گیا ہے وہ ماری اور وہ سب زیادہ کمجور سکھاری ہاں ہاں وہ ہی سکھاری وہ بھی ساتھ میں گیا ہے آہ اچھا ایسی بات ہے تب تو پھر ایسا ہونا ہی تھا آخر کار یہاں پر ماری سب جیدہ کم جور سکاری ہے اور سب جیدہ کم جور گیٹ کے اندر جانے کے لئے اسی کو بلایا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے چلو ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں ان سبی کا باہر آنے کا یہ وہ لوگ تھے جو یہاں پر اندر کی ساری چیزوں کو کلیکٹ کرنے کا کام کیا کرتے تھے اسی کے ساتھ میں ہی اس یونیورسل گیٹ کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے اس یونیورسل گیٹ کے اندر یا جو جو سین تھا وہ ایک گفہ کے اندر کا تھا آس باس میں بہت زیادہ اندرہ فیلا ہوا تھا ماری میں نے تم سے کہا تھا نا تم مت جاؤ اندر لیکن نہیں تم تو مانتے ہی نہیں ہو دیکھو پھر سے تمہیں چوٹ لگ گئی نا یہاں پر ایک لڑکی اپنی ہیلنگ میجک کا یوز کرتی ہے اور ماری کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں وہ روحی تھی روحی ایک ہیلر تھی اور اس کے پاس میں ہیلنگ ایویلیٹی تھی اس کا جو رینک تھا وہ ایک رینک ٹو کا تھا اور ایک بہت زیادہ بیسٹ ہیلر بھی تھا اسی وجہ سے یہاں پر اس نے ایزی لی یہاں پر ماری کو واپس ٹھیک کر دیا تھا تو ماری کہتا ہے مجھے معاف کرنا لیکن وہ اچانک سے میرے اوپر اس راکسس نے اٹیک کر دیا تھا اس زکر پر یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ماری اندر گزتا ہے کہ اس کے اوپر اچانک سے ایک راکسس اٹیک کر دیتا ہے جو گرین کلر کا لیکن چھوٹا سا تھا اور اس کے اس اٹیک سے ہی یہاں پر ماری کی ایسی حالت ہو جاتی ہے میں تمہاری سوری نہیں مانگ رہی ہوں لیکن تمہیں اپنے آپ کے آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تم اسے نورمل سے بیسٹ سے نہیں لڑ سکے آجھے ریکار تم آگی زکر کیا کروگے ماری یہاں پر روئی ہو سکتی ہے تو وہیں روئی کو ایسے بلکل سانت اور اس طرح سے اس کے اوپر دوچھی ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ ہی مرالہ کر رہا تھا وہاں دوسری طرف جلد ہی اس کی نظر اپنے ٹیم میمبرز کے پر پڑتی ہے جو بڑے خوش تھے اور یہاں پر وزبی کر رہے تھے ارے یہ تو بڑا آسان تھا یہاں پر دیکھو مجھے یہ میزیکل کرسٹل ملا ہے آہا یہ بھی صحیح ہے آخر کار یہ میزیکل کرسٹلس تو ہے جو ہمارے کام میں آنے والے ہیں ماری کہاں دیکھ رہے ہو میں ادھر ہوں ادھر دیکھو اور میں تمہیں پہلے کہہ دیتی ہوں یہاں پر تم کیوں آخر کار ایک سکاری کی جوب سے ہٹ نہیں جاتے ہو تمہیں سکاری نہ بن کر کسی نورمل سے جوب کو کرنا چاہیے تم اس کے اندر اس طرح سے گھائل تو نہیں ہوگے یہاں پر روحی حصہ کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف ارے ارے تمہیں چنتہ کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آخر کار یہاں پر میں بور ہو جاؤں گا دوسری جوب کو کرتے ہوئے کیا جوب کو کرتے ہوئے تم بور ہو جاؤ گے کیا تمہیں یہ کوئی مجھاک لگتا ہے یہاں پر اس جگہ پر جیسے ہی ماری یہ سبت کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں ہی روحی کا گصہ ایسے تم تم آ جاتا ہے وہ جتنا تھے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں نا پیٹ پیٹ کر ایسی حالت کر دوں گی اگلی بار میں تمہیں ہل نہ کروں گی آخر کار تمہارے اندر اتضاف گرس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں مجھے کیلئے تم کیا پاگل باگل ہو گئے ہو یہ یونیورسل گیٹس کوئی نورمل گیٹس نہیں ہوتے ہیں آخر کار کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لئے ایک اور لائف یہاں پر مل جائے گی بے وکوف انسان اگلی بار سے اس سکھاری میسن کے اوپر آنے کی کوئی بھی اوہ سکتا نہیں ہے لیکن وہاں دوسری طرف اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر ہسرے ہو ہسرے ہو چاٹ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور یہاں پر ماری کے سر کے اوپر ایک ڈم بن جاتا ہے کیونکہ روئی نے اس کے سر کے اوپر ایک زوردار پنچ مارا اور اس کے ساتھ میں ہی ماری جمعین کے اوپر گرا ہوا تھا نہیں میں نہیں ہسرا میں ہسی نہیں رہا اس زکر پر ماری اپنے مو کو بند کر لیتا ہے اور روئی کو دیکھتا ہے جو روئی بھوچ زیادہ دکھی بھی تھی پور بھوچ زیادہ گسے میں بھی تھی وہیں دوسری طرف یہاں پر جو روئی بھوچ زیادہ گسے میں بھی تھی یہ دیکھو یہ میجیکل کرسٹل کتنا زیادہ بڑا ہے ریڈ کلر کا ایک کرسٹل ابھی اس نے پکڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ کے اندر وہ ریڈ کلر کا کرسٹل بہت زیادہ سائن کر رہا تھا بات کچھ ایسی تھی کہ ابھی کچھ سمئے پہلے ہی یہاں پر جو روئی بھوچ زیادہ ایک کانو کو مارا تھا یہ ایک بہوچ زیادہ پاورفل مونسٹر تھا بات کچھ ایسی ہے کہ جب بھی یہ لوگ کسی مونسٹر کو مارتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی ان کے اندر سے انہیں کچھ کرسٹل ملتے ہیں جن کو وہ بیٹھ سکتے ہیں جن سے بہت اچھے ایکیپمنٹس بنائے جاتے ہیں اور ان ایکیپمنٹس کا یوز کرتے وہ وہ اپنی طاقت کے اندر اضافہ کر سکتے تھے ان سب ہی جو قیمت تھی وہ ان کی رنگ اور ان کے لیول کے حساب سے ہی دی جاتی تھی وہیں دوسری طرف جو ماری تھا وہ اپنی ہاتھ کے اندر دیکھتا ہے اور کرتا ہے ہاں پھر سے نہیں یہاں پر میرے ہاتھ کے اندر یہ سب سے زیادہ لوگریڈ کا لیول سیون کا ایک کرسٹل لگا ہے آخر کا میرا کیا ہوگا میری زندگی تو پوری طرح سے خراب ہے خراب اس کے ساتھ میں تو مجھے کچھ پیسے بھی نہیں ملنے والے تھوڑے سے پیسے سکتے ہیں ہاں پر میں کیا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ اس سامنے پر اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹو موٹو سا بلکل چھوٹا سا ایک کرسٹل تھا جو گرین کل کا دکھ رہا تھا جہاں پر وہ اس طرح سے دکھ ملائی رہا تھا کہ اچانک سے ایک سکاری کی آواز آتی ہے ارے سب ہی ادھر دیکھو ادھر یہاں پر ایک اور انٹرینز ہے جیسے ہی یہاں پر وہ سبت کہتا ہے تو اس کے ساتھ میں سب کی نگاہیں اسی طرف چلی جاتی ہے اور وہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ سکاری اس کو لے کر جاتا ہے جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وہاں پر ایک گہری گفہ تھی وہ گفہ بہت زیادہ وشال تھی اس کے اندر سے کچھ الگ سی تھنڈ تھنڈی ہوائے باہر نکل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کچھ بھوچ جاتے قطرناک ہوگا تو وہاں دوسری طرف رامن کہتا ہے ارے یہ کیا ایک اور گیٹ ایسا تو نہیں کہ یہاں پر ایک اور ڈبل یونیورسل گیٹ اپیئر ہوا ہے اس کے بعد سنتے ہوئے کیا ڈبل یونیورسل گیٹ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں اس چیز کو سنتے ہوئے یہاں پر رامن جلدی سے اپنی ایک فائر بول بناتا ہے بات کچھ ایسی ہے کی جو رامن تھا اس کے پاس میں فائر میجک تھا یعنی کہ اس کے ایبیلیٹیز فائر کے اوپر تھی وہ ایک فائر بول بناتا ہے اور اس کو اس گفہ کے اندر فینک دیتا ہے جیسے وہ اس تو گفہ کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر بوجہ در روشنی ہوتی ہے اور وہ کچھ گہرائی تک اس گفہ کو دیکھتے ہیں وہ گفہ بہت زیادہ گہری تھی لیکن کچھ دور جاتے ہوئے وہ فائر ایک جگہ پر ٹکڑا جاتی ہے اس کے ساتھ میں ہی سبھی لوگ ایک پل کیلئے تو ہیران تھے لیکن سبھی کی ہیرانی کی بیچ میں رامن کہتا ہے ایک پل کیلئے تم سبھی کو میری بات سننے چاہیے یہاں پر رامن ان سبھی کو دیکھتے ہوئے ان سبھی کو کہہ رہا تھا آہاں بولیے رامن جی کیا بات ہے تو بھائی رامن کہتا ہے دیکھو بات کو جیسی ہے کہ یہاں پر اب تک ہمارا یہ گیٹ بلکل بھی بند نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر کا جو بوس مونسٹر ہے وہ یہاں پر زندہ ہوگا اسی وجہ سے یہاں پر ہمیں پہلے اس کو ہرانا چاہیے اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو یہ سبھی یونیورسل گیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک بوس مونسٹر ہوا کرتا ہے اس کو ایک بوس مونسٹر اگر یہ لوگ اس بوس مونسٹر کو نہیں ہراتے ہیں اور یہ بوس مونسٹر جندہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی یہ گیٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بوس مونسٹر باہر نکل کر چلا جاتا ہے اور ان سبھی کو اس بوس مونسٹر کو مرانے کا یہاں پر کام دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اندر جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس زگو پر ہم لوگ اب تک ایسے باہر نہیں جا سکتے ہیں رامن وہاں پر ان سب ہی سکرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر باہر جا کر کسی بھی گلڈ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور گیٹ آیا ہے لیکن سوچ لو اور یہاں پر تمہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسے ہم نے کیا تو اس کے بعد میں ہم لوگوں کو اندر کی جو بھی پروفٹ ہوگا اس سبھی کو یہاں پر ان میں سے ایک ہے ٹیم میمبر کہتا ہے ہم لوگ یہاں پر سترہ ہیں اور اگر ہم لوگ یہاں پر سترہ ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک بار ووٹنگ کر لینی چاہیے ہم وورس کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اندر جانا چاہیے یا نہیں کیا تم سب ہی یہاں پر ایگری کرتے ہو اس چیز کے لیے تو اس کے ساتھ میں ہی سب ہی ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں اور کہتا ہے ہاں ہاں ہم لوگ تیار ہیں جس میں سے ایک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اندر جانا چاہوں گا دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں جانا چاہتا ایسے کرتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آخر کار اپنے ووٹس دے چکے ہوتے ہیں وہی روحی نے تو منع کر دیا تھا روحی کو ڈل لگ رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ انسر کرتی ہے کہ میں نہیں اندر نہیں جانا چاہتی تو وہی دوسری طرف اس کے ساتھ میں سارے ووٹ ہو جاتے ہیں اور اب آٹھ آٹھ سیٹے الگرک ہو چکی تھی اب اس کے ساتھ میں سب ہی کنڈ گھائیں ماری کی اوپر تھی ماری تم کیا کرتے ہو اب یہاں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آخر کار تم کیا کرنا چاہتے ہو آخر کار کیا تم اندر جانا چاہتے ہو یا باہر کیونکہ اب یہاں پر ایک ووٹ مچا ہے وہ تمہارا یہاں پر سب ہی لوگ نگائیں گڑا کر اس کے اوپر بیٹے ہوئے تھے وہیں ماری اب سوچ اچھاڑ کے اندر چلا جاتا ہے کیا کروں کیا مجھے اندر جانا چاہیے لیکن میری موم میری بہن نہیں نہیں مجھے مجھے جانا چاہیے اس کے ساتھ میں وہ روحی کی طرف دیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں وہ من بنا لیتا ہے چلو ٹھیک ہے میں بھی اندر جاؤں گا جیسے یہاں پر وہ یہ سب دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی ایک پل کے لیے روحی کو بہو جادہ گصہ آتا ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک سوردار تماشہ اس کے گھال کی نیچے لگا دے لیکن وہیں دوسری طرف رہا مناستے وقت آتا ہے چلو ٹھیک ہے آخر کار یہاں پر ماری نے بھی ہاں کھے دیا ہے تو ہم لوگ اندر جانے کیلئے بلکل تیار ہے